پاکستان کے ساتھ نیئرلی اور نیبرلی ریلیشن ہو لیکن پاکستان کو چاہیے کہ وہ جو کراس بارڈر ٹیرریزم ہے اس کے اوپر کنٹرول کریں جبکہ ہماری طرف سے پاکستانیوں کی طرف سے یہ سٹانس رہا ہے کہ ہم کسی بھی ٹیرریزم میں انوالو نہیں رہے پاکستان کو کیا نہیں چاہیے کہ وہ اگر جو اپنا سٹانس ہے اس کو پروف بھی کریں اور نمبر ون ایجنسی ہونے کا سبتی بھوں کہ اگر آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بعد ہماری ریڈ لائن جو ہے پاک فوج ہے تو پھر ہمیں ان ذمہ دارانوں کا تائین کرنا ہوگا اور ان کو جو ان سے سزا کے کٹیرے میں لا کے کڑا کرنا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ پچھتر سال میں پاک بھارت دشمن قوت بھی وہ نہ پاک عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکا جو ملک کے اندر رہتے ہوئے ایک سیاسی جتھے کے لیڈر عمران خان نے وہ کام کر دکایا ہم نے بولا پچھتر سال میں پاک بھارت جو دشمن ہے وہ یہ نہیں کر سکا وہ نہیں کر سکا جو عمران خان نے کیا ہم ہر بات میں اپنا بھارت کو کیوں لے آتے ہیں کہ یہ بات ہے دوسرے نمبر پہ آپ کی بات سے ہی بات نکلتی ہے کہ ریسنٹلی جو انڈیا کے پرائم نیسٹر ہیں بھارت کے پرائم نیسٹر ہیں انہوں نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ نیبرلی اور نیئرلی ریلیشن چاہتے ہیں لیکن جو ٹیرریزم ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت کنٹرول تھوڑا بہت نہیں مکمل کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے جو وہاں پہ اٹیک ہوتے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنے ان کا یہ سٹانس ہے کیا تو انڈیا میں احتجاج کس چیز کا ہوا یہ تو ہمارے اپنے سٹیزن ہمارے پاکستان کے ایک شہری کا ایک حکومت کے ساتھ انٹرنل میٹر ہے باہر کی انٹرنیشن کمیونٹی کمیونٹی کیسے اس میں مداخلت کر سکتی ہے احتجاج کس حوالے سے ہوا میں نے نہیں یہ دیکھا جب امران خان کو گرفتار کیا گیا انڈیا میں کس حوالے سے احتجاج ہوا ابھی کی بات کر رہے ہیں ابھی کی بات کر رہا ہوں بھائی جو دیکھ رہے ہیں وہ بتائیے گا کہ کیا انڈیا میں پروٹیسٹ ہوا ہے جس دن امران خان گرفتار ہوا ہے نو مائی کو اس سے اگلے دن دس مائی کو جب اب وہ کہہ رہے تھے جی لندن میں فلانی جگہ پہ ہورلے سٹریڈ نواشیب کی ریائشگاہ پہ اسی دن بھارت کے بیچ میں بھی امران خان کو گرفتار کرنے کی مضمت کی گئی ہے وہ ایسا کیوں کریں گے آپ کے خیال میں وہ اس لیے ایسا کریں گے کیونکہ یہودی اجنٹ ہے وہ تو یہودی انڈیا والے تو یہودی نہیں وہ تو اگر آپ کہیں بھی تو وہ تو ہندو ہیں یہودی اور ہندوستانوں کی لوبی ایک ہے یہودی ہمارے حقوں اب کیا ہے حضرت عمر فروغ کا بیان نہیں سنا حضرت عمر حضرت عیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ اکرام کا بیان نہیں سنا کہ غیر مسلم اور یہودی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے یہ بتائیں ان کے ساتھ کبھی کہیں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ریلیشن نہیں بہتر کرو آپ ان کے ساتھ ٹریڈ نہ کرو یہ بھی کہیں پہ اسلام میں لکھا ہے بھائی ہمارا اسلام کہہ رہا ہے جب وہ تمہارے دوستی بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ سوال آپ مجھے بتائیں کہ اسلام میں کہیں پہ لکھا اسلام میں اسلام یہ کہتا ہے ہم یہودیوں کی غلامی میں ایک یہودی اجنٹ کو تسلیم کر لیں ہماری ماں پہنوں کو دبٹے اتروا کے جلسوں میں نچوانے والوں کو لیڈر مان لیں وہ تو ہمارا انٹرنل میٹر ہے دیکھیں اس کے اندر یار آپ کیا بات کر رہے ہیں بھائی آپ کو تو اپنے سوال کی خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے سوال کیا کر رہا ہے مجھے اپنے سوال کی سمجھ ہے میرا تو بالکل ایک سمپل سا اور کلیر سا کوئیسٹن ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ریلیشن بہتر چاہتے ہیں چاہتے ہیں بہتر ہیں کیونکہ عمران خان ان کا مور ہے وہ اٹم حاصل کرنا چاہتے ہیں چھیک ہے اچھا جو وہ تین سال سے ہے عمران خان صاحب یہ چار سال سے پانچ سال سے جو گورمنٹ میں پراپر آئے ہیں اس سے پہلے تو نوازشریف رہے ہیں آپ کی پارٹی کے کتنے سال رہے ہیں نوازشریف صاحب ہاں تین بار انہوں نے حکومت میں آئے ہیں مجھے دورانیاں بتائیں کم از کم کم از کم بھی آٹھ سے نو سال رہے ہیں دورانیاں ڈیڑ ڈیڑ دو دو تین بھی نو سال میں دیا کیا کنوا ہوں شروع کروں میں ابھی میں شروع کروں گا آپ کیمرہ بند کر کے آگے چلتے بنیں گے میں شروع کرتا ہوں پھر پہلی موٹر وے دوسری موٹر وے تیسری گرین لائن تیسری اورین لائن چوتھی میٹرو بس پانچمی پھر میٹرو بس چھٹی پھر میٹرو بس پاکستان سے لہور سے ہم دریکلی بھائی روڈ مکہ جا رہے ہیں ابھی بھی کہہ رہے ہیں نواشیب پورا ہے نواشیب کو سزا کیا ملی اس کے بدلے ایک بار ہائی جیکر بنا گئے اہل کیا بھائی روڈ مکہ جا رہے ہیں پاکستان سے ہاں جی ہاں جی بھائی آدھر آستہ کر رہے ہیں آدھر آستہ کر رہے ہیں خدا آدھر نا کو سچی گال کرو دیکھیں وہ بھی آپ کی اس بات بھائی کل جو ایران کے تو سفیر آئے ہیں ایران بارڈر کا جو افتتہا ہوا ہے وہ کیا ہوگا ایران نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ کو فائن کیا جائے گا اور وہ بھی بڑی تعداد میں اگر آپ نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو جو ان سے وہ نہ کمپلیٹ کیا ہے آپ آدھی خبر نہ نہ سنائیں فائن کس چیز کا پاکستان نے آگے کتنے منصوبے انکمپلیٹ چھوڑے ہیں اور ہن ٹرین کس کا چینہ کا منصوب ہے پورا کیا میٹرو بس کس کا بھائی آپ میرے سے ساری رات لگے رہے ہیں آپ نہیں جیت سکتے ہیں میں جیتنا چاہتا نہیں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہم دونوں کے درمیان ہو ٹرین پولیٹیشن کے ساتھ بحث کر رہے ہیں ٹریک ہے لیکن جو غلط بات کرے گا چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں ترکی کا منصوبہ میٹرو بس کمپلیٹ کیا اور ہن ٹرین چائنا کا منصوبہ کمپلیٹ کیا تو بھائی ایران کیسے ہمیں ایران کیسے فائن کرے گا جب ہم منصوبہ کمپلیٹ نہیں کریں گے آپ یہاں پہ جذباتی بات کریں لیکن دیکھنے والے ہسیں گے وہ کہیں گے جب آپ کو خبر کہیں نہیں پتا کہ ایران نے تو فائن کا کیا پراپر لی ہے انٹرنیشن میڈیو فائن کا کا ہے فائن کا اس صورت میں کا ہے کہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوگا اب وہ منصوبہ بتائیں جو انٹرنیشن سطح کا ہم نے منصوبہ کمپلیٹ نہ کیا ہو بتا تو رہا ہوں ایران پاکستان گیس لائن نہیں کمپلیٹ کیا یہ بھی آپ نیٹ نکالیں آپ کے باس نیٹ ہے ایک منٹہ بھی نکال کے سرچ کریں کہ کیا وہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا ایران پاکستان کا ایران نے پراپر لی ہے اننونس کیا ہے کہ ہم پاکستان کسی وجہ سے کسی وجہ سے نہیں کمپلیٹ ہوا یہ تو اب آپ کو پتہ ہے نا آپ پالیٹیشن ہے میں تو پالیٹیشن نہیں کسی وجہ سے نہیں ہوا پتہ ہے آپ کو کسی وجہ سے نہیں ہوا ایران کی جنگ بندی کے درمیان یہ منصوبہ بند ہوا تھا تو ہم پریشر میں آگے اس کا مطلب ہے ان کی طرف سے یہ کمپلیٹ ہے ایک منٹ میری بات سنیں چوبیس کروڑ عوام کا یہ ملک ہے ٹھیک ہے نئے سروے کے مطابق ہم ایک منصوبہ شروع کرنے جا رہے ہیں آپ کے چیف جسٹس کے ہی یہ ریمارکس ہے اور دنیا کی کسی بھی عدالت میں چلے جائیں کہ جہاں پر جنگ بندی کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر قانون بھی خموش ہو جاتا ہے یہ تو ایک گیس پائپ لائن کا منصوبہ ہے دوسری بات سنیں اب آپ تسلی رکھیں آپ نے سوال کیا آپ جواب لیں جواب میں لے رہا ہوں لیکن آپ ساتھ آپ بھی یہ چیز جواب لیں سوال دیا ہے جواب دیں پی ٹی آئی کے لیڈر جونس ہے عمران خان صاحب انہیں جب ریسٹ کیا گیا تو انڈیا میں آپ نے یہ بولا بلکل وہاں پروٹیسٹ ہوا ہے انڈیا کے پرائم نیسٹر نیندر موڈی پاکستان میں آتے ہیں لاہور میں آتے ہیں آپ کے لیڈر کے ساتھ وہ مطلب ان کے فنکشن میں آتے ہیں تو تب نہیں پروٹیسٹ ہونا چاہیے کیا آئے کے نہیں وہ پی ایم موڈی صاحب انڈیا پاکستان میں آئے کے نہیں آپ کے لیڈر انڈیا سے پاکستان جب آئے کیوں آئے ہم نے بلایا تھا آپ کے لیڈر نے نہیں بلایا آپ لوگوں نے نہیں بلایا نہیں بلکل نہیں بلایا بین بلائی شادی پہ آگے نہیں نہیں یہ آپ بلکل میری بات سننے آپ اگر رات فل ہائٹ والی شت پہ کے اوپر کبھی بیٹھتے ہیں تو اگر آپ ائرپورٹ کے کئی نزدیک بیٹھیں تو پاکستان کی جو حدود ہے وہ بھارت کی فلیٹ سے منسلی کا ہے بھارت یہاں سے گزرنے کا ٹیکس پے کرتی ہیں ٹھیک ہے جو شادی پہ آئے میں اس کی بات کروں آپ نے بولا عمران حان کے پکڑے جانے میں پوری بات سنے نا جب آپ کسی مہمان ملک سے گزرتے ہیں گزرتے ہوئے آپ کہتے ہیں جی آپ کے اور میرے ادوار کے بیچ میں تعلقات اچھے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آپ گزرتے ہوئے مجھے ملاقات نہیں کر کے جائیں گے چلے مان لی ان کے دور میں تعلقات ٹھیک تھے ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مانی تو یہی بات اگر عمران حان صاحب کرے ہیں کوئی اور لیڈر کرے تو آپ کہتے ہیں جینٹ ہے یہ بات نہیں نا سمجھ جائی کہ اگر کوئی اور لیڈر ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرے تو آپ کہتے ہیں وہ یہودیوں سے ریلیشن بہتر کر رہا ہے وہ ہندووں سے ریلیشن بہتر کر رہا ہے یہ مندروں کے افتتاہ کس نے کیے یہ دیکھیں نا کس نے کیے بتائیں درہ بتائیں کون سے مندر کا افتتاہ ہوئے آپ کو یہی نہیں پتا پاکستان میں کس مندر کا گورنمنٹ لیول پہ افتتاہ ہوئے پرویز غٹک صاحب نے کیا ویڈیو موجود ہے کیا وہ مندر کمپلیٹ ہوئے مندر کمپلیٹ ہوا آرتی اتاری جا رہی ہے آپ کدھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ اپنے چینل کو فیمز کرنا چاہ رہے ہیں کس آپ مختصر کریں جو آپ سوال کیا سوال پہ آئے ہیں انہوں نے یہ پہلے بات کی کہ جب عمران حان ریسٹ ہوئے تو انڈیا میں پروٹیس کیا گیا سوال کے ساتھ اور پھر اپنے ان کے لیڈر جب اپنے ان کے لیڈر جو ان سے ہیں وہ بھلاتے ہیں نریندر موڈی صاحب کو انڈیا کے پرامنیسٹر کو تب یہ کہتے ہیں ریلیشن بہتر اور اگر عمران حان یا کوئی اور بات کرے تو یہ کہتے ہیں انڈیا نے جینٹ یا یہودیوں کا ایجنٹ یہ کہ آپ بہتر بات کر رہے ہیں میرے صاحب سے یہ جو بات کر رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اگر وہ میں دیکھیں نا انہوں نے لوجیکل بات کیا میں کری کرتا ہوں آپ بات یہ کرتے ہیں ایک سرکار ہے سرکار کا بھی کول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کول ہے کول ہے ان کا بھی یہ کول ہے کہ پیل مت کرو جب ریلیشن بہتر ہونے چاہیے پیل مت کرو اور آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہمارے سنے جب یہودی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے غیر مسلم ہمارے دوست نہیں ہو سکتے جب وہ ہماری ہر بار پچھتر سالہ طریق اٹھا کے دیکھ لیں بہارت نے کبھی ہمارا اچھا سوچا ہے تو اٹھائیس مائی ہمیں تکبیر سن لے نا سنیں پی ٹی آئی کے یوتھیے نا بنیں بات سنیں بات سنیں بات سننے کا حسلہ رکھیں سچ سننے کا حسلہ رکھیں اٹھائیس مائی کو جب پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا تھا تو اس وقت کے امریکی صدر نے اور اس وقت کے بھارتی وزیر آزم نے کیوں پاکستان کو بلین ڈالرز کی آفر کی کیوں کہا کہ دھماکے نہ کرو اور اتنے ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے جائیں گے بلکل 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 ہم نے ایک سائیڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایٹم بام بنایا انڈیا کے لیے اور دوسری طرف ہم ان کی آفر ایکسیپٹ کریں گے اور وہ بھی آفر ہمیں دیں گے کیا وہ انہوں نے آفر دی نہیں نہیں یہ بات تو سمجھ انہیں نہ رہی کوئی اتنے کی بات ہی نہیں کوئی لاجی کی نینہ ہے اس بات میں بھٹو یہ سر بہت غلط بات ہے مار گیا ذلوکار علی بٹو اس نے کہا تھا میری قوم گاز کھائے کہاں گیا بٹو بٹو کل بھی زندہ تھا بٹو آج بھی زندہ ہے جیئے بٹو جلے جزبات کی بات نہیں ہے اچھی بات ہے ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں ایک سائٹ پہ انہوں نے یہ بولا کہ جب یہودی ہوں یا ہندو ہوں وہ ہمارے دشمن ہیں ٹھیک ہے انہوں نے یہ بولا اور دوسری سائٹ پہ یہ کہتے ہیں کہ وہ نواز شریف کے دور میں ریلیشن بہتر تھے اگر وہ پی ایم او دی آگے تو اچھی بات ہے ریلیشن بہتر یعنی اگر کوئی اور پارٹی بلائے یا ریلیشن بہتر کرنے کی بات کرے تو یہ کہتے ہیں نہیں اور نواز شریف کریں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آپ بات کو تھوڑا سا نا گھما پھر آگے کر رہے ہیں اس طرح کی بات مختصر یہ ہے بات آپ موجودہ چل رہے ہیں جو موجودہ چل رہے ہیں یہ جو مثلا کہ درنوں پر تعلقات کے حق میں اس لیے نہیں ہیں کیونکہ اس کی نگاہ ہمارے ایٹم کے اوپر ہیں جو ہمارے ایٹم کے اوپر ہمارے ملک کے اوپر غلط نگاہ رکھے گا ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے کیونکہ پہلے میرا ملک ہے اس کے بعد میری پاک فوج ہے یہ دو ریڈ لائنیں جو کروس کرے گا خدا کی قسم ہینڈ سے ہینڈ بجھا دیں گے چاہے وہ میرے امت مسلمہ کا میرا اپنا لیڈر ہو کوئی بھی ہو پہلے میرا ملک ہے اور اس کے بعد میری پاک فوج ہے پاک فوج ہے تو ہم ہیں پاک فوج نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں جو جوان جو ماں کے لال ہر سال ہزاروں کی تداد میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتی ہیں ان کے اوپر انگلی اٹھانے والے سیاسی لیڈر بھی اس ملک اور قوم کے مجرم ہیں آخری پیغام دوں گا جنرل آسیم منیر صاحب کے نام پر آسیم منیر صاحب آسیم منیر صاحب آپ کھل کے پی ٹی آئی کے خلاف کاروائی کریں جو جو غلط افراد ہیں جنہوں نے سیاسی ماں کے اوپر پاکستان کی تنصیبات کو فاطمہ جنہ کے گھر کو قائد اعظم محمد علی جنہ کے گھر کو نقصان پنچایا ہم آپ کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہیں بلا جواز کاروائی کی جائے اور جو نو مہی کو چھ سو ارب رپے کا اس ملک کا تاجروں کا نقصان ہوا اس کو آئین اور قانون کے تحت پورا کیا جائے پاکستان زندہ بار ریلیشن بہتر چاہتے ہیں کہ نہیں نیبرز کے ساتھ افغانستان ہو ایران ہو انڈیا ہو ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یا نہیں ایجوکیٹڈ بات کریے گا جس بات میں تو کوئی بھی کچھ کہہ دیکھتا ہے بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے تو السلام علیکم جی اچھا جی سب سے پہلے بات نیبرز کی نیبرز سے تعلق میں تو اس فیون میں ہوں کہ بہتر ہونے چاہیے کیونکہ خیتے میں امن ہوگا تو ترقی ہوگی امن کے بغیر تو ترقی ہو نہیں سکتی تو اس لیے بہتر ہے کہ ہماری خوشحال لکے لیے بھی ضروری ہے کہ خیتے میں امن ہو اور ان سے تعلقات بہتر ہوں یہ ایک ایجوکیٹڈ مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی ریلیشن بہتر ہونے چاہیے یہاں پہ کھڑا ہوگے میں جذباتی طور پر نعرے لگا دوں گا انڈیا کے خلاف لگاؤں گا ایون افغانستان یا ایون چائنہ کے خلاف تو کیا انہیں کوئی نقصان ہوگا آپ ادھر کھڑے ہوگے گالیاں نکالیں تو کوئی نقصان ہوگا کچھ بھی نقصان ہوگا بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان میں ابھی نو مہی کو ہوا یہ غلط ہوا یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے ہم اپنے ملک کی بات کریں کسی کی ملک کی نہیں بات کر سکتے ہیں ریلیشن میں کیسے ہوگی ریلیشن بیٹر کرنے کے لیے ہمیں ان کی بات سننے چاہیے آج کل آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ چاہ رہا ہے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ وہ ہی نہیں انڈل ہو رہا کہ ہم انڈیا نہیں جائیں گے انڈیا پاکستان نہیں آئے گا یا کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کیوں نہیں انڈیا جانا چاہتے اگر جاؤ گے تو وہ آئیں گے نا اگر تم لوگ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں نہیں ریلیشن اگر ہم ڈیریکٹ یہ کہہ دیں گے جیسے بھائی نے بولا میں ان سے ڈیس اگری اگری والی ایک لیدہ میٹر ہے لیکن یہ ہے کہ جس بات میں آگیا ہم یہ کہہ دیں ہم انڈیا سے ریلیشن چاہتے ہی نہیں بھائی اس کا کیا نقصان ہے ان کا کیا نقصان ہے ایسا نہیں ہے میں دبائی میں تھا تو نا وہاں پر نا میں نے سوشل پر ہی دیکھا کہ وہاں پر نا وہ بنائے گئے ہیں پوچھا بھی کر رہے ہیں یہ وہ مسئلہ کے معاملات میں نے دیکھے تو میں کہے یہ اسلامی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم مسلمان ہوئے ہیں عربی جو بولتے ہیں وہ عربیوں کے محسن میں نے خود سنے وہ خود ہی بولتے ہیں کہ ہم پہلے سب سے پہلے مسلمان ہیں آپ مسلمان نہیں تھے پہلے اب بعد میں ہوئے ہیں ہندوستان میں یا بر صغیر میں وہ صاحبوں سے چلتے وہ آ رہے ہیں اصل میں ان کے بہت اجداد ہیں وہ صاحبوں سے آ رہے ہیں اور اگر وہ لوگ ریلیشن بہتر کر سکتے ہیں تو ہم ان کو ہی فالو کرتے ہیں لیکن لیکن یہ بھی تو دیکھیں آپ کہ وہ جب ان کے مندروں میں وہاں پر ریاسل خیمہ ہے وہاں پر سرد ہے ریاسل خیمہ وہاں پر جا کر انہوں نے ایک مندر بنائے بہت بڑا مندر ہے بہت بڑا مندر ہے دبائی میں ہاں جی دبائی میں اب وہاں پر عربی جا کر خود مثلا کہ اپنے لباس میں اور مندر کہ وہ اتار رہے ہیں آردی اتار رہے ہیں اس طرح بلاول بھٹو بھی کیا تو وہاں پر اس نے بھی آردی اتار رہی اس کی بھی سوچل پر بڑی ویڈیو آئی ہیں سوچل پر آئی ہوں گی میڈیا جو آ رہی ہیں سوچل پر آ رہی ہیں ہم خود نہیں ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا اب جو دیکھ رہے ہیں سوچل ہی دکھا رہوں آپ کو سوچل ہی بتا رہوں یہ ماشاء اللہ ہمارا سوچل اتنا کو پار فاسٹ اتنا کو فاسٹ ہو گیا کہیں کی خبر کسی ٹیم بھی دو میلٹے میں آ جاتی ہے ہمیں ہر بات سو سمجھ کے کرنی جائیے ہم ابھی جذبات میں کوئی بھی بات کرتے اسی ٹیم ابھی ورڈسپ میں کھولوں گا تو سوچل تھر 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 آئے گا ایسے آئے گا جیسے کہ کسی کے گھر کا میسیج میں نہ تھا سب دنیا کی آئے گی فرانس کی ادھر ادھر سب جگہی سوچل میڈیا اب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کہا یار یہ غلط ہو رہا ہے میں نے اپنے دل میں سوچا کہ یار آپ سرکار کا بھی کولا کہ تم کسی کو مو سے نہیں کہہ سکتے تو کم اس کم اپنے دل میں ہم اپنے دل میں برا رکھتے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے ابھی جو قائدزم کے گھر پر اسلام کا حملہ ہوا یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ یار وہ ایک لیٹر تھا وہ ایک لیٹر تھا جہاں باز سپاہی تھا جہاں باز تھا ایک ایسا وقیل تھا پاکستانی کے پوری دنیا میں ایسا وقیل کہیں نہیں پایا گیا سپاہ سے تو ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ جو نو تاریخ کو ہوا جو اسری کے سے کور کمانڈر کے گھر میں جناح ہوس میں جو ہوا ہنڈر پرسنٹ گلت ہے جس نے بھی کیا ہے وہ غلط ہے میں یہ کلیرلی کہتا ہوں لیکن پھر بھی پروٹیسٹ کرنا پاکستانیوں کا رائٹر یہ بتائیں بات ہمارا ٹاپک ریلیشن کے اوپر تھا جو چلا کرتے ہیں بات یہ کہ ریلیشن اس حد تکر کریں جتنی حد تکر سمجھی جائے اب آپ کو میں لیٹر بناتا ہوں آپ لیٹر بنتے ہیں آپ ریلیشنشپ کرنے کے لیے کئی اور ملک جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ ان کے لباس میں یا ان کے کھانے پینے میں یا ان کے رہن سین میں تو نہیں جا سکتے اگر جو آپ ان کے کھان پینے میں رہن میں جائیں گے تو ہمیں برا لگے گا کوئی کہتا بھی نہیں آپ کو کیا انڈیا والی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر لیٹر بول آپ نے ریلیشن بہتر کرنے تو ہمارے کھانے پینے کے اور ہمارے لباس میں اس طرح ہو رہے نا یہ تو غلط بار وہ ان کا کنسرن ہے ہم نے پاکستان کی بات کرنا ہمارا پاکستان بھی ہے اب بلاول بوٹے وہاں پر جا کے کیا کر رہا تھا سر ایک منٹ بلاول بوٹے وہاں پر جا کے آرتی اتاری ہے وہ دودھ کے ساتھ وہ اس کے وہ ان کا ساپ کا جو بولتے ہیں ان کو پتہ نہیں کیا بولتے ہیں وہاں پر پانی ان کو دودھ ڈال رہے ہیں ابھی جب گئے ہیں یہ تقریباً اس بات کو چار سال ہو گئے ہیں بھائی میں انہوں نے اچھا آپ کیا اس کے حالے سے میں تو کہنا چاہیے تو ریلیشن سب سے بہتر ہونے چاہیے میں پی ڈی ایم کے بہت زیادہ خلاب بھی ہوں لیکن سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھتے ہوئے میں یہ بات کہتا ہوں کہ بلاول بوٹے نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اس نے جو انڈیا کا دھورہ کی ہے تعلقات اسی طرح بہتر ہوتے ہیں